موسیقی 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 کو علم ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیانے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جو مل کر اب پروجیکٹس پہ کام کرے گی بات کہاں صرف پروجیکٹس کی نہیں ہے بلکہ اس وقت تو شہر کے انفرسٹرکٹر کو ٹھیک کرنے کی ہے گزشتہ روز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاک سرزمین پارٹی کے چیئمن سید مصطفیٰ کمال صاحب جن کو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس شہر کے نازم کے طور پر میئر کے طور پر جو کام انہوں نے کیا اپنی آواز بھی مستقل اٹھا رہے ہیں انہوں نے بھی ایک چھے نکاتی پلان پیش کیا ہے کہ جس سے کراچی کے مسائل کے حل نکالا جا سکتا ہے آج ہم نے انہی کو دعوت دی ہے بہت سے ایسے اس وقت باتیں ہو رہی ہیں کراچی شہر کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ان کے نزدیک کیا کرنا چاہیے ہے اور جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اب سب سٹیک ہولڈرز مل کر کوئی پلان تشکیل دینے کو ہیں اس سے وہ کتنے پر امید ہیں آج نہیں اسی حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے بہت شکریہ کمال صاحب جوائنگ آس ٹوڈے سب سے پہلے تو کیونکہ ایک چیز جو آپ بطور میئر بھی کہتے رہے اور ابھی بھی کہتے رہے ہیں کہ اس شہر میں اونرشپ کا فقدان ہے جب تک ہم اونرشپ نہیں لیں گے جب تک کچھ نہیں ہوگا یا یہ کہ احساس لوگ نہیں کرتے کہ یہ شہر کتنا امپورٹنٹ ہے اب یہ خوش آئین ہے کہ مختلف باسر افراد یہاں پر دورہ بھی کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہاں اس شہر کے مسائل گھمبیر سنگین ہیں اور اس کا ادراک کرنا ہوگا اور شاید ان کے صرف شاید اظہارِ ہمدردی سے یہاں دوروں سے کم از کم یہاں کے جو انتظامیاں ہیں جو کرتا دھرتا ہے ان پر کسی نہ کسی قسم کا پریشر ضرور پڑ رہا ہے کہ things have to be right now جی آئی ووک کے یہ دورے جو ہیں وہ کسی کاسمیٹکس میجر کے لیے یا کسی شورٹ ٹم میجر کے لیے کسی فائر فائٹنگ کے لیے نہ ہوں کراچی کے اسٹریٹیجک ایشوز کو ریزولف کرنے کے لیے ہوں اسی سے شہر آگے چل پائے گا اسی سے ان دورے کرنے والوں کی نیک نامی ہوگی اور اگر یہ صرف دورے چونکہ اب یہ کرائیسس ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک ریسپونس ہے اور ریسپونس جو ہے وہ صرف اگر آرزی ہو یا شورٹ ٹم ہو یا 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 فائر فائٹنگ والا ریسپونس ہو تو پھر یہ دورے کرنے والے لوگوں ان کی ان کی لیے نیک نامی کا باعث نہیں بنے گا اور صرف نیک نامی ہی نہیں یہاں پر ایشو نیشنل سیکیورٹی کا ہے کراچی عام شہر نہیں ہے کراچی ملک کو ستر فیصد ریونیو کما کر دیتا ہے کراچی سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے اس مرغی کو زندہ رکھنا اور تندرس رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ سونے کا انڈا دے تو پورا پاکستان اس انڈے کو مزے کرے اس کے اوپر جو پورا پاکستان مزے کر رہا ہے الحمدللہ اور ہم اس میں بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں بین کراچی آئیٹ کے ہم جو ہم جو یہاں سے کماتے ہیں وہ پورے پاکستان کو دیتے ہیں لیکن ہمیں کم سے کم دو وقت کی روٹی تو کھلائیں اس انڈا دینے والی مرغی کو کچھ چارہ تو دیں کچھ دانے تو ڈالیں تاکہ یہ زندہ رہے اور آپ کی خدمت کرے یہ بات آپ نے بلکل صحیح کی کہ شورٹ ٹرم صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آئیں اور آپ نے بس ریلیف بانٹ دیا راشن بانٹ دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آئی فیل کہ جتنے لوگ میرے خواہد سے اس پر بات کریں گے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک پریشر بھی بلڈ کرنا پڑتا ہے کہ you know this is about time you have to fix this city having said that کمال صاحب آپ نے کل ایک چھے نکاتی پلان جو ہے وہ بھی پیش کیا ہے جس میں سب سے important چیز جو آپ کے نزدیک جس کو آپ نے کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ مردم شماری کی جائے صحیح طور پر کی جائے میرے خواہد سے جس پر کراچی کی ہر پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ واقعی جو مطلب figures ہمارے سامنے آئے ہیں وہ آبادی تو نہیں ہے شہر کی اور وہ صحیح نہیں ہوگی تو ہر پارٹی نہیں سمجھتی جب تک people's party نہیں سمجھتی یہ والی بات ان کا وزیرالہ ہے ان کو جب تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ دہی ہلاقوں کی آبادی بھی جو ہے وہ کم کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے تب تک وہ تو آواز اٹھاتے تھے جس دن ان کو یہ پتا چل گیا ان کے وزیرالہ کو اور اس پارٹی کو کہ دہی آبادی ٹھیک کی نہیں گئی ہے شہری آبادیوں کو کم کیا گیا ہے وہ آرام سے جا کر جو ہے اس سائن کر کر آگئے مشترکہ مفادات کی جو کامسل ہے وہاں پر جا کر وزیرالہ آرام سے اس غیر مطمئن چھوڑا سینسس کے اوپر جا کر سائن کر کے آگئے جس سے یقینا لوگوں کو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ تاثب ہے اور کیا زرداری صاحب خود یہ بات کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کے کراچی کی آبادی تین کروڑ ہے کیا آپ نے چیئرمن کی بھی بات نہیں مانی اور جا کر آپ یہ کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کے اوپر سائن کر کے آگئے تو ہر پارٹی بات نہیں مانتی آپ نے بات کی ہمارے چھے نکاتی پروگرام چھے نکاتی جو میں نے ایک حل دیا ہے کراچی کا یہ پارٹی اس کی یہ پی ایس پی کا نہیں یہ کراچی میں نے اس کو اپنی پارٹی کی لائن سمجھ کر نہیں دیا نہیں یہ بات کی ہے میں نے اس کو جو ہے وہ کوئی سیاسی رنگ دیکھ کر یہ بات نہیں کی آپ یقین جانیے میں میرا اللہ گواہ ہے میں اس کو جو ہے وہ میں اس کے سامنے ہمیشہ جو اس سے ڈرتا ہوں اور اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے میرے رب سے میں نے جنونلی جو مجھے اللہ تعالی نے کیاپسٹی دی ہے جو مجھے نالج دی ہے جس مجھے عہدوں سے گزارا ہے جو مجھے کام سکھایا دکھایا میرے رب نے میں اس کو اور آج جو میں مسائل دیکھتا ہوں اور ہمیشہ سے دیکھتا چلا رہا ہوں اس کی بنا پر میں نے ایک اس کا جو ہے وہ اس کی ریمیڈی پیش کی ہے اس کا اسٹڈی سولوشن پیش کیا ہے یہ پی ایس پی کا سولوشن نہیں یہ کراچی پاکستان کا سولوشن ہے اور اس میں سب سے پہلے بات یہ کہ اگر آپ ہمیں گنیں گے ٹھیک نہیں تو آپ مجھے کیا کیا پلان کریں گے میرے لی میں کیسا بدقسمت شہر ہوں کہ مجھے میری آپ گنتی ٹھیک نہیں گن سکتے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ کراچی کی آبادی ساڑھے تین کروڑ ہے یہ چیئرمن آصف درداری صاحب کہتے ہیں اس کی آبادی تین کروڑ سے زائد ہے کوئی بھی شیخ لکھنے والا لکھاری ہو یا کوئی اور آدم یہاں پہ یہاں پہ رہنے والا ہو کوئی نہیں کہتا کہ اس کی آبادی پونے تین تین کروڑ سے کم کی ہے لیکن آرام سے جا اور پھر جو ایک قانون میں آئین میں ایک 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 شک ہے کہ جو بھی سینسز ہوگا اس کی فائی پر اس کا فائی پرسنٹ آرڈٹ ہوگا بعد میں آپ نے وہ آرڈٹ بھی نہیں کیا اس کو دو سال ہو گئے وزیراعظم کے ایک سائنس سے آرڈٹ ہو سکتا ہے تو میں نے سفتے پہلا ہماری گنتی پوری کرو صحیح طرح سے پھر دوسرا پوائنٹ ایک اٹھارویں ترمیم کے نام پر جو صوبائی خودمختاری ملی ہے وہ صوبائی خودمختاری تمام صوبے کے لوگوں کے لیے تھی اس کے یونین کاؤنسل کے لیے تھی اس کے ٹاؤنس کے لیے تھی اس کے ڈسٹک سٹیٹے کے لیے تھی یہاں تو سب وزیراعظم خودمختار ہو گیا اور وفاق سے اٹھارویں ترمیم کے بعد اختیارات آ کر وزیراعظم آفیس میں پارک ہو گئے اس نے نیچے ڈسٹک کو تو خودمختار کیا نہیں اس نے شہروں کو تو اور ٹاؤنوں کو تو یونین کاؤنسل کو تو خودمختار کیا نہیں ضرورت ان تمام چیزوں کو خودمختار کرنے کی تیسری بات یہ ہے کہ بھئی اٹھا آپ جو این ایف سی ایوارڈ میں پیسے لیتے ہیں پیسے صوبے کے لوگوں کے لیے آتے ہیں یہ تو وزیراعظم کے پاس پیسے آگئے وہ کہتا ہے میری مرضی میں جس ڈسٹک کو چاہوں دوں جس ڈسٹک کو چاہوں نادو تکول کو وزیراعظم بھی کہے کہ بھئی این ایف سی ایوارڈ میں نہیں دیتا میں جس صوبے کو میرا دل چاہے میں پیسے دوں گا جس صوبے کو نہیں جائے نہیں دوں گا کل وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا اسی طرح سے بھائی آپ جو ہے وہ پیسے آپ کی ذات کے پیسے نہیں ہیں وزیراعظم کے یہ تمام ڈسٹک کے تو پیر پروینشل فائننس کمیشن جس طرح سے آپ نیشنل فائننس کمیشن لے رہے ہیں آپ پروینشل فائننس کمیشن کا نیچے ایوارڈ دیں چوتھی بات میں نے یہ کہی ہے کہ بھئی یہ جو چار آپ نے چھے ڈسٹک بنا دی ہیں ایک سسٹم نظام تھا اس کو ابلش کر کے اس لیے کہ دیکھئے آپ نے چھے ڈسٹک بنا ہے اس کا آپس میں کوئی کوڈنیشن نہیں ہے ایک نالا کسی جگہ سے گزر رہا ہے وہ ایک ڈسٹک کو کروز کر کے دوسرے ڈسٹک میں داخل ہو رہا ہے اگر ایک ڈسٹک والا فرس کر رہے صفائی کر بھی لیتا ہے تو آگے اگر دوسرے ڈسٹک والے کے ساتھ پروینشن نہیں ہے تو آپ کا پورا شہر دوبارہ ڈوب رہا ہوگا یہ تو اٹھارہ ٹاؤنس چل رہے تھے نا بھئی اسی اسی نامصائب حالات میں میرے زمانے میں یہ شہر چل رہا تھا نا اس لیے کیوں ایک سپر ویجن تھی اٹھارہ ٹاؤنس دیا کہ تمام جو کہ ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں جو یہاں پر موسیفل سرویسز کا کام کرتی ہیں وہ اپنی لینڈ اپنے پاس رکھے ہیں اس کے اونر رہے ہیں لیکن ایک مہینے کے اندر تمام وہ علاقے جو کہ سیول پوپولیشن رہتی ہے یعنی کہ عام شہری رہتے ہیں جہاں پر لوجسٹکس نہیں ہیں جہاں پر کوئی کوئی انفرسٹکچر اس طرح کا نہیں ہے کہ جو لوجسٹکس ہوں یعنی کہ کوئی آمز یا امنوشن یا ڈیپوز ہوں اس سے باہر کی جو سیول پوپولیشن ہے اس کا سروی کر کے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے مثلا ڈی ایچ اے ہے یہاں پر گلستان جہور ہے کلیفٹن کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر کوئی ایسی انسٹالیشن نہیں ہے وہاں پر سیول پوپولیشن رہ رہی ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر کے اس کو سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کی جوریسڈکشن میں شامل کیا جائے اور اس کی میوسپل سرویسز کو یعنی کہ پانی کا نظام سیوریش کا نظام کچھرا اٹھانا روڈ انفرسٹرکچر صفائی اور تمام چیزیں یہ دو ہزار ساتھ میں ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ دو ہزار ساتھ اور دو ہزار تیرہ میں ایک لوکل گورنمنٹ کا الگ نظام یہاں پر آیا ہے تو نہیں یہ تو میں آپ جو دو ہزار ساتھ کی جو بات کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ کے چار ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور تین اور ججز کے بینچ نے بغید ایک فیصلہ دیا یہ والا اور اس فیصلے کو اس کے بعد کینٹو منٹ بورڈ اس میں اپیل پہ چلی گئی اور وہ اپیل دو آدار پندرہ میں خارج ہو گئی تو یہ فیصلہ آج بھی ویلڈ ہے اور جو چھٹا ہمچھٹی میری بات تھی وہ یہ تھی کہ شہر کا ایک سیپریڈ دپارٹمنٹ ماسٹر پلین تھا ماسٹر پلین بلکل صحیح وہ جو کہ واجڈ ہوتا تھا تمام اداروں پر اور سب سے زیادہ وہ چوری روکتا تھا بلڈنگ کنٹول آتھورٹی والوں کی وہ اس کو لوک لگاتا تھا کہ آپ یہاں پر بلڈنگ کے پرمیشن نہیں دے سکتے وہ کیا کیا دو آزار تیرہ میں اس وزیر آلہ نے کہ اپنے سائنس سے اس ماسٹر پلین ڈپارٹمنٹ کو جو چوکی داری کرتا تھا اس چوکی دار کو اس چور ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں دے دیا اس کو کہا کہ دی جی جو ایس بی سی ہوگا سندھ بلڈنگ کنٹول آتھورٹی وہ اس کا انچارج ہوگا وہ اس کا بھی انچارج ہوگا ماسٹر پلین کا یعنی کہ کسی چوکی دار کو آپ اگلے دن سے کہیں کہ یہ فلان چور ہے یہ اب آپ کی ڈیوٹی لگائے گا یہ آپ کی تنخواہ دے گا یہ آپ کی پروموشن پوسٹنگ کرے گا اس کا سیپرٹ ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں رہنا چاہیے سٹی گورنمنٹ کا ادار ہے یہ چھے کام آپ کر لیں گے نالوں کی صفائی کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو آپ نے چھے نکاتی پلان دیئے ہیں جس میں پہلا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح سے گنو تاکہ پھر صحیح سے ہمارے بارے میں پلان کر سکو دوسرا کہتے ہیں کہ دیولوشن آف پاور ہونی چاہیے تیسرا یہ کہتے ہیں کہ جب نفسی ہوتا ہے تو آپ پروونشل فائنائنس کمیشن ایوارڈ بنائیں تاکہ اس حساب سے تحصیل لیول تک یونین کانسلوں کو سب کے جو ڈیو شیئر ہے وہ ملیں پھر آپ نے یہ کہا کہ جتنی بھی ڈسٹرکس ہیں کراچے کی انہیں ابولش کیا جائے واپس اٹھارہ ٹاؤنز جو ہیں ان کو بحال کیا جائے پانچ وہاں آپ نے کہا کہ جو ماسٹر پلانڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بحال کیا جائے جو کہ ایک وچڈاگ ہے ایک چیز جو میرے خاصے اس زمانے میں بڑی اچھی تھی کمال صاحب کہ جہاں میئر بیٹھتا تھا جو اس کا آفیس تھا یہ تمام ڈپارٹمنٹس وہیں اسی کمالڈ سینٹر ہو وہ کمپلین سینٹر ہو وہ ماسٹر پلان ہو وہ اربن ٹرانسپورٹ ہو وہ سب سوک سینٹر کے اندر جہاں میئر بیٹھتا تھا وہیں پر سب ہوتے تھے اور کبی سی یہ بھی وہیں پر ہوا کرتا تھا سو یہ جو ایک سینٹرل کمالڈ کی آپ نے بات کی ہے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ پلان آپ نے بالکل ایزا کراچی آئیڈ دیا ہے اور یہ میرے خاصل سے بہت سے لوگ ان میں سے بہت سارے ایسے نکات ہیں جو اگری بھی کرتے ہیں یہ کہیں جا کر کہیں مشاورت ہو رہی ہے پہ کوز آپ بھی کراچی کے ہیں آپ اس کراچی شہر کو دیکھ بھی چکے ہیں کوئی ملاقات کوئی سب کو بلایا گیا ہو کہ پچھلے بھی نازمین رہ چکے ہیں جماعت اسلامی کو بھی بلایا جائے سب سے پوچھا جائے کہ کیا حل ہے ایسا کچھ ہو رہا ہے ابھی دیکھیں ابھی ریسنٹلی تو جو یہ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اس میں تو کسی نے ایسا ہی کوشش نہیں کی لیکن آپ سے چند ہفتوں پہلے دو میٹنگ ہوئی ہیں ایک اسلام آباد میں اور ایک یہاں کراچی میں اور آپ تمام میڈیا کو اس کو پتا بھی ہے ان میٹنگز میں دیفنیٹی یقیناً مجھے مدوق کیا گیا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ تو میں جا کر بلکل جو بھی میں آپ سے گزارشات کر رہا ہوں یہ والی باتیں جو ٹاپک تھا وہاں پہ خیر وہاں پہ تو ٹیکٹیکل ایشیوز کے اوپر زیادہ بات ہو رہی تھی کہ نالوں کی صفائی کیسے ہونی ہے انفرسٹیکچر کیسے ڈیولپ ہونا ہے لیکن میں نے یہ والی بات کی ہے کہ جب تک ہم اس کی سٹیٹیج کے ایشیوز کو ریزولو نہیں کریں گے جب تک یہ ٹیکٹیکل ایشیوز کبھی بھی ریزولو نہیں ہوں گے دیکھئے کراچی میں اگر جیسے وزیراعظم سنہ آنے والے ہیں اور میں آپ کے ذریعے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی آ کر کراچی کو پیکیج دینے کی بات نہ کرے مجھے جو ہے وہ کہنے دیجئے اس وقت بات کو یہ پیکیج اس طرح سے ہے اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ مہینے بھر کام کرے کسی جگہ پر جوب کرے مہینے بھر کام کرے اور اس کو جب اس کی تنخواہ ملے نا تو آپ اس سے اس کی تنخواہ چھین لیں اور پھر سیلانی سے لاکر اس کو دو بریانی کی تھیلی دیں امداد کے طور پر اور کہیں کہ یہ اپنا لوگ پیڈ بھر لو اپنے بچوں کا پیڈ بھال لو آپ اس کی کراچی کے ساتھ یہ جو پیکیج کی بات ہوتی ہے نا یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ بھیگ دے رہے ہیں خیرات دے رہے ہیں میری تنخواہ آپ چھین لیتے ہیں آپ مجھے مہینے کے آخر میں اور مجھے سیلانی ویل فیر سے جو ہے آپ مجھے بریانی کی دو تھیلی لاکر دے دیں اور کہیں کہ یہ اپنا پیڈ بھرو یہ نہ کریں کراچی کے ساتھ کراچی کو اس کا حقوق دیں سب کو اس کا حقوق دیں کراچی کیا کراچی سے کشمور تک اور کشمور سے کشمیر تک بھئی آپ یہ کسی کے ذات کے پیسے نہیں ہیں بلکہ صحیح آپ نے کہا پیکیج کی بات نہ کی جائے میں ایک بریک لیتی ہوں بریک سے واپس آ کر یہیں سے ذرا گستگو کرتے ہیں جبکہ گووننسین عمران اسماعیل نے بھی یہ کہا عصد عمر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پیکیج لے کر کراچی والوں کے لیے آ رہے ہیں وہ پیکیج صرف پیسے نہیں بلکہ ہو سکتا ہے پروجیکس کی صورت میں ہو اس پر بات پروجیکٹ کی نہیں ہے بات سسٹم کی ہے کہ سسٹم کیسے صحیح ہوگا تاکہ جو بھی پروجیکس پلان کیے جائیں ان کو چلانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے کیا کمیٹیاں یہ کام کر پائیں گی ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آ کر مصطفیٰ کمال صاحب سے اس پر بات کریں گے ویلکم بیک سید مصطفیٰ کمال صاحب چیئرمن پاک سر زمین پارٹی جنہوں نے چھے نکاتی پلان کراچی کے مسائل کے حل کے لیے دیا جس میں بات ہی آپ نے کرنی ہے کہ اس کی سٹرٹیجک پلان ہے اس کو پہلے آپ صحیح کریں تب ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی اور پیکچ سے مسئلے حل نہیں ہوتے اگر یہی بات ہے اور آپ نے ڈیولوشن آف پاور کی بھی بات کی ہے کمال صاحب but at the same time if I am not mistaken you had said کہ یہ چار سال کے جو بلدیات ختم ہوا ایک طرح سے ایک نوستر ٹل گئی ہے لوگ اب تھوڑا پریشانی سے مطلب ان کی نجات ہوئی ہے so when you believe in local government system تو پھر کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں اس لئے کیونکہ یہ system deliver نہیں کر سکا اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ان کی وجہ سے اختیارات نہ ملے نا جی اگر کوئی آپ کا مارکٹنگ میں اگر آپ کو کوئی وکیل ہی جو ہے وہ مددی ان سے آپ کے اپننٹ پارٹی سے جا کر مل جائے تو آپ کے کیس کو کون جتوائے گا یہ ہمارے وکیل تھے یہ اتنے بد کردار کرپ تھے کہ ان کو اختیار دے دے گا کون ان کے پاس نالوں کی صفائی کے پیسے اور اختیارات تھے ان کے پاس کچھر اڑھانے کے اختیارات اور وسائل تھے یہ اگر اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے اور پھر اس کے بعد اپنی بات کراچی والوں کے حقوق کیلئے روڑوں پر نکلتے سڑکوں پر آتے جینرین بات کرتے اور کرپ نہ ہوتے اور بد کردار نہ ہوتے تو ان کا اچھا بھی ہمیں اختیار دیتا ان کی وجہ سے تو ہمارے اختیارات شنیں اس لیے میں کہتا ہوں میں دیکھیں میں ان کی موجودگی میں بھی میں میر کو اختیارات دینے کی میر آفیس کو اختیار دینے کی بات کرتا تھا ہم نے اٹھارہ دنوں کیلئے دھرنا دیا جا کے بھوکے پیاسے بیٹھے جا کر پریس کلپ میں ہم نے ڈنڈے کھائے گرفتار ہوئے سولہ نکات پیش کی اور سولہ نکات میں سے بارہ نکات تو ان کو اختیار دینے کی بات تھی لیکن یہ اس کا اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو انڈورز کر رہا ہوں میں تو اس آفیس پہ بلیف کرتا ہوں اس میر کے سسٹم پہ آج یہ تھے کل کوئی اور ہوگا پرسن کوئی اور ہوگا غلط لوگوں کے ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اسے اختیار لیکن غلط لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارے ہمارے اختیارات چھن گئے ہمارے یہ جو کہتے ہیں نا میں باہر پر کہتا ہوں کہ کراچی کو چوروں نے نہیں لوٹا کراچی کو چوکیداروں نے لوٹا ہے چوکیداروں نے چوروں کے ساتھ مل کر میرا غم یہ نہیں کہ مجھے چوروں نے لوٹا ہے میرا غم یہ کہ جس کو ہم نے چوکیدار رکھا تھا وہی چوروں نے ساتھ مل گیا کیونکہ وہ دوہزار تیرہ کے جو سائننگ ہوئی تھی اس میں ظاہر ہے کہ سب کے سب 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 بیٹھ کی گئی دوہزار تیرہ کے سائننگ میں یہ وزیر سے دوہزار سترہ تک یہ وزیر اور گورنر رہے ہیں اچھا اب کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انڈی ایم اے کو بھی اسی لیے بلائے گیا کہ نالوں کی صفائی تھی کہ ایک گرینیج کا نظام ہے وہ تو چوک ہوا why this is one of the issue I mean it's a very valid issue کل رات کو جو ہم نے دیکھا کہ انکروشمنٹ ہٹانے کے لیے سب تیار ہیں اور اچانک سے یہ اعلانات شروع کر دئیے گئے کہ خالی کر دو اور سب سات بجے سے ہم گرانا شروع کر دیں گے کیا یہ طریقہ کار سیبوٹاج نہیں کرے گا اگر واقعی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب ہم نے انکروشمنٹ کا خاتمہ کرنا ہے یہ کوئی سازش کر رہا ہے اگر جو بھی کر رہا ہے یہ کوئی سازش ہو رہی ہے کہ یہ انکروشمنٹ ہٹے ہی نہ یہاں سے کوئی ایسا بلوہ ہو جائے یہاں پر کوئی ایسا کرائسس ہو جائے کہ یہاں سے یہ لوگ ہٹے ہی نہ یہ دیکھیں کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتا اور نہ ہوگا ہم نے لیاری ایکسپریس وے بنایا ہے 90% لیاری ایکسپریس وے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے بنوایا میرے زمانے میں بنوایا پہتیس ہزار گھروں میں سے اٹھائیس ہزار مکانات گھر بنے بسے بتائے گھر میں نے میرے ٹینیور میں اپنے ہاتھ ہم نے جوہے وہ ہمارے لوگوں نے توڑا ہے میں نے کھڑے ہو کر توڑوایا یہ جگہ ایک بھی پتھر نہیں پڑا ایک بھی کرائسس نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک سیٹ انتظام تھا تین آبادیاں آباد کی گئیں تین لوکیشنز پہ کراچی پہ وہاں پر انفرسٹرکچر ڈالا گیا ایک اسی گس کا پلوٹ دیا گیا پجہ آزار کا چیک دیا گیا آج زمانہ چینج ہو گیا یہ بات ہے دو آزار دو آزار دو آزار پانچ چھے سات آج دو آزار بیس ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے تو ایک سو گس کا پلوٹ دیں آپ اور ایک لاکھ روپے کا چیک دیں جو کہ ناکافی ہوگا کسی کے گھر کے لئے لیکن اگر آپ کسی کو یہ پلوٹ دیں گے وہ کچھ ادھار لے کر کچھ قرض لے کر کوئی نہ کوئی اپنے لئے چھت ڈال لے گا اور وہ آرام سے چلا جائے گا اس لئے کے دیکھیں اگر نالوں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں پہلے لیاری کے بھی نالے میں رہ رہے تھے جی بالکل وہ رہنے والے اللیگل بھی رہنے والے پاکستانی ہیں اور ریاست کے ذمہ داری ہر انسان کو کانسلیوشنلی چھد دینا چونکہ ریاست ابھی یہ کام نہیں کر رہی تو اگر آپ کسی کو نکالنا ہے ورنہ اگر کسی کے پاس جگہ نہیں ہے آپ اس کے مکان کو توڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ توڑوا لے گا مکان آپ رینجر پوریس لے کر جاؤ گے لیکن اس کے بعد کیا وہ آپ اس کو مار تو نہیں رہے ہو وہ خبر پر نہیں جائے گا نہ وہ آسمان پر چلا جائے گا وہ اسی طرح سے کسی زمین پر جا کر بیٹھے گا نا بھائی کسی پارک میں بیٹھے گا کسی روٹ پر بیٹھے گا کسی پٹھے گا تو پھر انکروچمنٹ کرے گا وہ تو یہ تو جن لوگوں جو لوگ بھی اس مائنڈ سیٹ کے ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ مطلب کیا بھوسا بھراوا دماغ کے اندر لوگوں کے جو یہ کام کرتے ہیں سمجھ نہیں ہے ان کو کہ بھائی کیوں اتنے ایک محول بناوا ہے نالوں پہ بلکل صحیح کجر نالے پہ اورنگی نالے پہ اور محمود آباد تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کوئی یہ نہ شرارت کر سکے کہ بھائی فلاں کے خلقے گھر کو گرا رہے ہیں فلاں کے گھر کو نہیں گرا رہے ہیں تو آپ کو سیملٹیننسلی تینوں نالوں پہ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک پروچمنٹ ڈائیب کرنی پڑے گی آپ اوریجنل ورد اور اوریجنل اس کی ڈیپ کو نالوں کو بھال کریں دو سڑکے بنائیں اس کے اوپر کراچی کا اسی فیصد مسئلہ نال پانی کا یہ حالو جائے گا اچھا اب آپ جو ہم نے دیکھا نا کہ ابھی تو ہم صرف شیڈز گرا رہے ہیں اور ابھی گھروں کو نہیں ہاتھ لگا رہے ہیں مطلب انکروچمنٹ کو ہٹانے کے لیے کمال صاحب کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہتوڑے لے کر جائے جاتے ہیں ہتوڑوں سے توڑا جاتے ہیں مطلب ایسا لگتا ہے کہ نوبیڈی سیریس ٹیل اگر واقعی انکروچمنٹ ہٹانے ہیں تو مطلب آپ کے پاس ایک مشین ہوتی ہے ایکسیویٹر تو درتے ہیں وہاں تیجی شاول آپ مشین ہوتارنے پڑتے ہیں ہم نے بلکل بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اچھا اب یہ جو آپ نے کہا کہ دیکھیں ری سیٹل کرنا ہوگا ان نالوں کو کھو دیں گے کھول دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اسی فیصد مسئلہ حل ہوگا کل ہمارے اس نشست کے انتر جعوید حنیف صاحب تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو مت آپ ہٹائیں نہ ان کی انکروچمنٹ ہٹائیں یہ سب ختم ہو جائے گا کچھ سائی نہیں ہوگا آپ نیا ڈرینیج کا نظام ڈالیں کیا کراچی میں یہ جگہ ہے کہ ایک نیا ڈرینیج کا نظام بھی ڈال دیا جائے کون جعوید حنیف کس کی بات کرنا یہ متحدہ قومی موومنٹ سے ہیں پہلے میٹرپولٹن کمیشنر بھی رہ چکے اچھا یہ ڈیس کی ہوتے ہیں ہمارے جی میں آئی رونوں کے کس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا ڈرینیج سسٹم دل سکتا ہے کراچی میں یہ نیچل ڈرینز ہے سارے اس کو ہی آپ کو ریہبلیٹیٹ کر اس کو آپ کو واپس اپنی پوزیشن پر لے کر آنے نیا ڈرین کی جگہ کہا ہے اچھا اب آجاتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے نا کہ ایک جو ہوتا ہے جب آپریشنز بھی یہاں پر ہو رہے تھے یا جب امن کی بات کی جاتی تھی سب ایک پیچ پر ہوتے تھے سب اپنی پارٹیوں میں رہ کر بات کرتے تھے لیکن ایک پیچ پر کہ ہاں جی ہمیں امن چاہیے بلکل صحیح آپ نے کہا کہ تین نالوں پر بیعک وقت آپ کو کام کرنا ہوگا تاکہ کوئی اس کو ایتنیسٹی کا رنگ بھی نہ دے دے کیا کراچی کی آواز اٹھانے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ تمام جماعتوں کو میں دیکھتا ہوں ابھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو میرا تو بڑا احترام کرتا ہوں لیکن معذرت کے ساتھ وہ اتنی غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار بیٹھ کے صرف اپنی پولٹیکل خاربازی میں کہ بھئی اگر کوئی مجھ سے بات کر لے رہا ہے کہیں پہ خبر چل لیے تو بھئی پوری ساری جماعتیں ایک مستویٰ گمال کے ساتھ ٹکا کے اس کے خلاف ہو گئی اس سے کیوں بات کر رہے ہیں آپ پیش کر دیں کوئی مسئلہ پیش کر دیں اس کا حل پیش کر دیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں انسان کیا مداخلت کر سکتا ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے میں تو تیار ہوں کسی کے ساتھ کہیں پہ بھی بات کرنے کے لیے ساتھ سٹرگل کرنے کے لیے میرا نہیں خیال ہے کہ ان جماعتوں کا انٹرسس پر ہی بات میں ہوگا جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے دیکھیں ایک آپ نے کہا کہ پیکج دینے سے کچھ نہیں ہوتا تک ابھی ایک سو باسٹر اب کے پیکج کی بات آتی ہے کبھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک پیکج کی بات کی تھی آپ نے کہا پیکج یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے تو مجھے بتا ایک کمیٹی مسئلہ کا حل ہے کہ پروونچل اور وفاق مل کر کام کریں گے آپ پور امید ہیں کہ اس سے کچھ حل ہوگا ارے بھائی نہیں کر سکتے پروونچل وفاق مل کر کام کر ہی نہیں سکتے آپ اس میں بیٹھ نہیں سکتے بھائی یہ کمیٹیز کا مسئلہ کمیٹیز کیوں بننے چاہیے بھائی جو ایک تھرڈ ٹیر اپتے گورنمنٹ ہے اس کو امپاور کرو اس کو چیزیں دے دیں آئین کے مطابق کانون کے مطابق اور پھر اس کے پر سپرویجن کریں کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے کسی کمیٹی اور کوئی کمیٹی سے کچھ بھی نہیں ہوتا کمیٹی اور کمیٹی سے کوئی کام نہیں ہوتا آج تک کمیٹیوں نے کوئی کام کیا پاکستان میں تو اب یہ جو آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ بلدیاتی مدت ختم ہو چکی ہے یہ جو ایڈمنیسٹریٹر کی تائناتی اب تک نہ ہو سکی اس سے آپ کیا آخذ کر رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ ایک آفت زدہ شہر قرار دیا جا چکا ہے جہاں پہ ایک کلامیٹی ہٹ ایریا ہے ہاں یقیناً کوئی تیاری کوئی پلاننگ ہونی چاہیے تھی گورنمنٹ کی کیا چلال ہے ایڈون نو اور کتنی جلدی آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہو جانے چاہیے اور ہوتا دیکھ بھی رہے ہیں یہ اپنے ٹائم پر ہو جانے چاہیے تین مہینے کے بعد انتخابات ہو جانے چاہیے قانون آئین اور قانون کے مطابق لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ہمارے ہاں سو کال مبینہ جمہوری قوتیں ہیں ان سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی ہے نہیں جب جب وہ جمہوریت کا لبادہ اوڑ کر آتے ہیں ان سے بڑا وہ اپنی جو ڈکٹیٹر شکھو کرتے ہیں وہ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو بھی آرمی جرنیلوں کو ڈکٹیٹرز کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں مثال کے دور پر پاکستان میں جو پہلی سیڈی ہے جمہوریت کی دنیا بھر میں وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم یہ جب جب بھی لوگوں کو اختیارات وسائل ملے ہیں وہ پاکستان میں خوش قسمتی یا بد قسمتی سے آرمی ڈکٹیٹرز کے دور میں ملے ہیں یو کان کے زمانے میں ہوئے زیولک صاحب صاحب کے زمانے میں ہوئے مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئے یہ دوہزار آٹھ میں جو ہمارے بڑے دھوم دھام سے جمہوریت واپس آئی ہے اس جمہوری طاقتوں نے دوہزار دس میں جب یہ ٹینیور ختم ہوا ہے نظامت کا ایم میئرشپ کا تو دوہزار پانچ سالوں تک الیکشنز نکلائے پندرہ دوہزار پندرہ میں جا کر الیکشنز ہوئے اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ڈنڈا اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ان کو بھلایا کورٹوں میں آرڈر دیئے جب جا کر الیکشن اور الیکشن کیسے کرائے سارا اس کا جو ہے وہ جوس نکال کر اب امیجن کریں کہ چیف منسٹر پانی اور گٹر لائنوں کا انچارج ہے کوئی کسی دنیا میں ہوتا ہے اس طرح کہ وارٹر بورٹ کا انچارج چیف منسٹر ہوگا یا صوبائی وزیر ہوگا اور وہاں کا جو ہے وہ کانسلر یا یوسی چیئرمن یا میر اس کا جو ہے وہ نہیں ہوگا ہمیں کسی دنیا میں یہ ہے یہ ہے ہماری جمہوریت یہ کہتے ہیں میں بار ور کہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت کو کسی بہار والے سے خطرہ نہیں انہی جمہوری لوگوں سے خطرہ ہے جب جب ان کا کام لگ جاتا ہے تو پھر پاکستان میں لوگ کچھ دنوں کے لئے مٹھائیاں باٹتے ہیں کیونکہ ان کو ہمیشہ تاریخ رہی کہ آنے والا وقت اس سے زیادہ برا ہو جاتا ہے لیکن ان کے جانے کی لوگ خوشی مناتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے میرے پاس کیونکہ بہت کم ٹائم رہ گئے میں چھوٹی سی بریک لے لوں آپ نے بات کی دیکھیں کہ کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہو سکتی کمیٹی و امیٹی کچھ نہیں کر سکتے پیکجز کچھ نہیں کر سکتے ایک آپ کو لوکل گارمنٹ کا نظام دینا ہوگا لیکن اسی لوکل گارمنٹ کے نظام کے بارے میں وزیرعالہ سندھ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں میں بریک کے بعد واپس آؤں گی اور چاہوں گی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کیونکہ ان کا اشارہ ظاہر ہے اس وقت کی نظامت پہ تھا یا اس وقت کی میئر پہ تھا جو کہ آپ کا نظام تھا تو ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آ کر اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک سید مصطفیٰ کمال صاحب چاہمن پاک سر زمین پارٹی ہمارے ساتھ ہیں کمال صاحب ایک چیز جو کہ اس پورے بارش کے دوران اور جب یہ پانی کی نکاسی کے لیے جہاں جہاں مراد علی شاہ صاحب نظر آئے جب میڈیا سے کہا کہ دیکھیں ایک لوکل گارمنٹ کا نظام ہونا چاہیے وہ ہی کر سکتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں absolute authority آ جاتی ہے یعنی central command جب دے دی جائے کہ جس کے اندر آپ نے جیسے کہا نا کہ building control بھی ہو transport کا نظام بھی ہونا چاہیے اسی میر کے اندر اسی کے پاس solid waste management بھی ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں پھر بہت absolute majority تھی اور وہ ہم نے دیکھی بھی جب یہ نازمین کا system تھا کوئی check and balance نہیں تھا do you agree with that تو کل کو وزیراعظم بھی کہیں کہ یہ وہ absolute authority وزیراعلا کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ تو اس کے پاس تو بتانے کے لیے بھی بہت کچھ ہے کہ کیا تباہی بربادی جو ہے absolute authority کے بعد ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوگا بھئی ہمارے پاس تو اگر فرض کریں کہ absolute authority تھی تو بھئی کراچی دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا آپ نے وہ authority لے لی تو آج جو دنیا کے چار بترین رہنے والے شہروں میں شامل ہے تو بڑا اچھا کر لیا آپ نے بھئی آپ نے بارہ سالوں سے آپ حکمرانی کر رہے ہیں اور آپ جو یہ بات کر رہے ہیں تو آپ نے بڑا اچھا کر دینا تھا پھر بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں سے نکل کر number one تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں آپ کے پاس چلا جانا چاہیے تو اس کو تو آج تو دنیا کی چار چار worst living cities in the world رینکنگ میں ہے کراچی تو بھئی اگر آپ کا یہ formula مان لیا جائے جو صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں تو کل کو وفاق یہ کہے کہ بھئی سوبوں کو بھی absolute authority نہیں ہونی چاہیے تو پھر ختم کرو یہ 18 اٹھارمی ترمیم roll back کرو سارا یہ نظام سب واپس لو پھر ان کو بھی اسی طرح سے رولا رولا کے پیسے دو اور ان کو اختیارات دو پھر صحیح تو یہ absolute authority کی ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا دیکھیں نا میرے زمانے کا چیف جسٹس تمام پاکستان میں عزارت لگا کے کہتا تھا کہ بھئی اگر کام دیکھنا ہے تو جا کر مصطفیٰ قمال کے کام دیکھو وہ میرے کو رشیدار نہیں تھے آج کا چیف جسٹس کہتا جان چھوڑو بھائی میر کو وزیرالہ کو بہتا ہے جان چھوڑو بھائی آج میرے زمانے میں ورلڈ اکنومک فورم میں مجھے بلا کر اس کراچی کے میر کو بلا کر دنیا کے بارہ میر کے ساتھ کہا کہ کراچی دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہے آج دنیا کی رینکنگ میں worst living cities in the world ہے آج جو وہ آپ کے نالے مسئلے مسئلے بنکا آپ نے کبھی سنی تھی یہ بات میرے زمانے میں کہ نالوں کے اوپر کوئی آپ نے پروگرام کیا ہو کوئی آپ نے کچھرے کے اوپر پروگرام کیا ہو یہاں پر ترقی کی بات ہوتی تھی یہاں پر نئے نئے پروہیکس کی بات ہوتی تھی یہاں پر لوگ خوشحال تھے کیا باتیں کرتے ہیں یہ اچھا تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ دیکھیں جو آپ نے بات کہی ہے وہ چھے نکات وہ بالکل بجا ہیں مطلب census is the basis کیونکہ ابھی بھی جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو نئی حلقہ بندیاں کے حوالے سے census کے حوالے سے مسائل تو آئیں گے تو اسی لئے کیوں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوں گے بلدیاتی انتخابات اتنی جلدی اور پھر خیبر پختنخواہ کی پوری آبادی جو گنی گئی ہے وہ 36.000.000 ہے تین کروڑ ساٹھ لاکھے قریب پورے خیبر پختنخواہ کی ان کی چھتیس اس پہ ان کو 65 ان کے پاس نیشنل سمبلی کی سیٹس ہیں 65 65 نیشنل سمبلی کی سیٹس ہیں کراچی کو اگر آپ صحیح گنیں گے تو کراچی کی سیٹس 21 کے بجائے 45 سیٹس ہوں گی کراچی کے 45 سیٹس ہوں گے آپ بھئی اگر مجھے گنی نہیں سہی سکتے پورا تو پھر آپ مجھ سے شکایت نہ کریں یہاں کے نوجانوں سے شکایت نہ کریں پھر پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے پھر آپ شکایت نہ کریں پھر کریں جو کرنا ہے پھر آپ کو اگر اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے نظام کو ٹھیک نہ کیا گیا ایک صحیح ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ ہمیں کراچی کا درد ہے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں کراچی ہمارا شہر ہے وہ پائے تکمیل تک اپنی یہ تمام پروجیکس جس میں وہ کے فور ڈی سیالینیشن پلانٹ اور ٹرانسپورٹ اور انہوں نے بھی چھے پوائنٹس آپ نے دیکھا ہوگا اصد عمر صاحب نے آنانس کی ہیں وہ کر سکیں گے دیکھیں مجھے تحریک انصاف کے لوگوں سے تو کوئی میں نے جن لوگوں کو سنا ہے ان کو ان کو سننے کے در ڈری لگ جاتا ہے کہ جو ان کے ان کا آئی کیو لیول ہے یا جو وہ اپریہنشن ان کو پرابلم کو سمجھ نہیں کی ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاور پرزنٹیشن پر کراچی سمجھ میں نہیں آتا اور جو ان لوگوں کو آج تک یقین ہی آیا ہے یہاں پہ جو لوگ جیتے ہیں کہ وہ ایم پی ایم ایم ای بھی بن گئے ہیں یہاں پہ مجھے اگر کچھ امید ہے تو عمران خان صاحب سے امید ہے پروائیڈٹ کے وہ ان کو صحیح ایڈوائز کوئی دے یا وہ صحیح ایڈوائز لیں مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے ایدروائز یہ جو لوگ ہیں ان کے لیفت فرائٹ پہ سارے یہ آم سوری یہ تو ایسے لوگ ہیں کام تو انہی سے کروانا ہے ٹیم تھوڑا بدل رہی ہے نہیں کام اس انہی سے نہیں کروانا کام جو ہے وہ انفورمیشن تو وہ یہاں پر اپنے اپنے چینلز کو سکتے ہیں نا انفورمیشنز تو لے سکتے ہیں وہاں پہ اتنے سارے یہاں پر ریپورٹرز ہیں یہاں پہ تجزیہ نکار ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صحیح معلومات نالج ہیں وہ صحیح ادراہ کر رکھتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اپنے لیفت ریٹ پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو جن کو اپنے شاید اپنی گلی کا بھی نہیں پتا وہ بیٹھ کر ان کو مشورے دے اور اس کے اوپر وہ فیصلے کریں تو پھر جو ہے وہ گاربے جن گاربے جاؤٹ ہی ہوگا پھر سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک ادارہ تو بن گیا آخر میں بھر صرف میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی یہ ادارہ کنٹینیو کرنا چاہیے بٹ شٹ کمینس سینٹرل کمانڈ رائٹ نہیں نہیں یہ ادارہ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ میئر کو موقع دے دیا سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کر جبکہ وہ بورڈ خود سے ان کے اختیارات نہیں لے سکتا آپ دیکھئے کہ جو پیپلز پارٹی کے دو چیئرمنٹ تھے جو ڈسٹرکس ہیں ساؤتھ اور ملیر انہوں نے تو اگلے دن ان کو اختیارات دے دیئے لیکن سینٹرل ایسٹ ویسٹ اور کورنگی انہوں نے نہیں دیئے اس لیے کہ وہ نہیں لے سکتے تھے اس میں سے ایسٹ نے اپنی مرضی سے پھر ان کو اختیارات دے دیئے پرونچل گورنمنٹ والوں کو لیکن اسی ایمکیوم کے ڈسٹرکس سینٹرل والوں نے ڈسٹرکس کورنگی کے چیئرمن نے نہیں دیا اختیارات آج بھی ان کے پاس ہیں آخری دنوں تک ان کے پاس رہے ایک دن کے لئے بھی اختیارات ان کے پاس نہیں چنا تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا آپ نے کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈسٹرکس کا ذکر کیا تھا دو ہزار ساتھ میں کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے اسی ایمک کیا ہوگا اگر ایک چیئرمنڈ ہے وہ آج اٹھا ہے وہ لینڈ لینڈ اونرشی وہ نہیں کی رہ گی جن کی ہے وہ ریونیو بھی وہی رکھے ہیں لیکن اس فار اس موسیل سبسزون ہے ایک لینڈ اس کنسرڈ بہت بہت شکریہ تھا ان کے سو مچ سید مصطفیٰ کمال صاحب جنہوں نے چھے نکاتی پلان کراچی کی سلوشن کے لئے دیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مردم شماری کرائی جائے پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ devolution of power بے انتہا ضروری ہے National Finance Commission Award کی بات تو ہوتی ہے لیکن جب تک PFC نہیں ہوگا جب تک نیچے کی سطح تک یعنی نیچنی سطح تک وہ پیسہ نہیں جائے گا تو کام کیسے ہوں گے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ master plan آپ کو بنانا ہوگا master plan جو ہے it's like a watchdog on all the other building authority جو کہ دیکھتا ہے کہ کہیں اگر بے زابطگیاں ہو رہی ہیں نالوں کی صفائی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے پہلے ایک نظام ہے جس کا مسئلہ ہے یہ تو encroachment آپ ہٹائیے ان کو resettle کیجئے نالک hole دیجئے نکاس یہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن in totality جب آپ شہر کے infrastructure اس کے مسائل کو اور اس کو mega city کا درجہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو وہ وسائل دینے ہوں گے اس کے حجم کے حساب سے اس کی آبادی کے حساب سے وہ planning کرنی ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ committees کیا کریں گی کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں package اور committee کچھ نہیں کر سکتی ہاں عمران خان صاحب کی نیت انہیں پتا ہے کہ صاف ہے اس لئے تھوڑی امید انہیں ان سے ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر وہ جمعہ کو آتے ہیں وہ کیا plan ہے جو وہ announce کریں گے اور وہ plan کتنا feasible ہے کراچی کے لئے اور کب پائے تکمیل تک ہوگا لیکن اصل بات یہ ہے چاہے کراچی ہو صوبہ سندھ کے مختلف شہر ہو یا دیگر صوبہ ہمارے پاکستان کے ہو جب تک local government کا نظام نہیں آتا جب تک نہ شہر ترقی کرتے ہیں نہ لوگ empower ہوتے ہیں نہ آپ کی جمہوریت پھلتے پھولتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ